اسلام علیکم پیارے بچوں وعلیکم السلام امی جان تو بچوں آج کی کہانی کا سلسلہ ہم وہی سے چھوڑتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کیا تھا آج کی کہانی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کوئے سے بچ کر کہاں گئے تھے اور انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا تھی تو بچوں جیسے میں نے آپ کو کل کی کہانی میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد حضرت یوسف سے باقی بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اس لیے ان کے سوتیلے بھائیوں نے ان کو والد سے دور کرنے کے لیے کونوے میں پھینک دیا تھا اور کس طرح مسافروں نے حضرت یوسف کو کونوے سے نکالا تھا اور بزار مصر لے کر گئے تھے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا سفر کونوے سے محل تک کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کونوے سے نکالنے کے بعد ان مسافروں نے حضرت یوسف کے ہاتھ سنجیروں سے بان دیئے اور وہ ان کو اپنے ساتھ مصر لے گئے کئی دنوں اور کئی راتوں تقریقستان میں پیدل سفر کرنے کے بعد بلا آخر وہ مصر پہنچ گئے وہ مسافر پیغمبر یوسف کو مصر کے بازار لے گئے اور وہاں جا کر بولی لگائی کہ کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے گا حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی نلامی کے وقت وہاں مصر کے بادشاہ کا وزیر عالی عزیز مصر بھی موجود تھا جس نے بھاری اشرفیوں کے عوض حضرت یوسف کو خرید لیا اور ان کو اپنے ساتھ محل لے آیا محل پہنچنے کے بعد عزیز نے اپنے خاتموں سے کہا کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ کھولنے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی رحم دلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے عزیز نے اپنی بیوی زلے خان سے بولا کہ وہ حضرت یوسف کے رہنے کا اچھے سے انتظام کرے اور ان کا خاص خیال رکھے یہ ایک اکل مند لڑکا ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا بلاخر حضرت یوسف کو تھوڑا سکون ملا اور ان کے رہنے اور کھانے پینے کا زلے خان نے بہت اچھا انتظام کیا لیکن یہاں ان کی آزمائش ختم نہ ہوئی اللہ نے انہیں ایک اور آزمائش میں ڈال دیا حضرت یوسف بچپن سے ہی خوبصورت تھے اور جوانی کو پہنچتے ہی ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا حضرت یوسف کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی ان کو پسند کرتا تھا یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی زلے خان بھی حضرت یوسف کو بہت پسند کر دی تھی اور ان کے پیچھے رہتی تھی زلے خان نے حضرت یوسف پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور سزا کے طور پر حضرت یوسف کو قید خانے میں بند کروا دیا اس قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ دو اور قیدی بھی تھے ایک رات ان قیدیوں نے ایک خواب دیکھا اگلی صبح انہوں نے وہ خواب حضرت یوسف کو سنایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اس خواب کی تعبیر بتائی اور چند دنوں بعد جو تعبیر انہوں نے اپنے قیدی ساتھیوں کو بتائی تھی وہ سچ ہو گئی اور اس طرح حضرت یوسف پورے محل میں مشہور ہو گئے تو پھر کیا ہوا آمی جان حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے سے پھر کیسے نکلے بیٹا عبداللہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قید خانے میں سات سال رہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندبس فرما دیا وہ کسے امی جان بیٹا ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کو کوئی بتا نہیں پا رہا تھا اور بادشاہ بہت پریشان تھا پھر حضرت یوسف کے اس قیدی ساتھی نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت یوسف جو بھی خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتی ہے یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اگر یوسف مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دے گا تو میں اس کو اس قید سے رہا کر دوں گا بادشاہ کے حکم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے محل میں لائے گیا بادشاہ نے اپنا خواب حضرت یوسف کو سنایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں اور ساتھ ہی پتلی سوکی گائیں ہیں لیکن وہ جو سوکی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اور میرے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ساتھ خوبصورت باغیچے ہیں اور ساتھ ہی خوش باغیچے ہیں تو کیا یوسف مجھے تم ان خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو پیغمر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سننے کے بعد اس کی تعبیر بتائی تم لوگ ساتھ سال تک کھیتی کرتے رہو گے اور خوب اناچ جمع کر لوگے ساتھ سال تک یہاں پر خوشحالی رہے گی اس کے بعد ساتھ سال تک نہایت سا قہد آئے گا یعنی یہاں خوشحالی ہوگی اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ رکھ کے چھوڑا تھا صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم اعتیاد سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جب بہت بارش ہوگی اور تمہاری زمین خوب اناج اگے گی حضر یوسف علیہ السلام نے نہ سے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اناج کو کیڑوں سے محفوظ رکھنے اور قہد سالی سے نمٹنے کے لئے بہترین حکمت عملی اور مشورے بھی دئیے بادشاہ حضر یوسف کی باتیں سن کے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضر یوسف کو قید سے رہا کر دیا فاطمہ بیٹا جس زمین پر بہت عرصے تک بارش نہ ہو اور وہاں فصلے نہ اگیں اور وہاں کی زمین بنجر ہو جائے تو اس کو خوشک سالی کہتے ہیں نہیں عبداللہ بیٹا یہاں سے حضر یوسف کے محل کا سفر شروع ہوتا ہے اور ان کو اپنے خواب کی تعبیر ملتی ہے حضر یوسف علیہ السلام ایک دیانتدار اور اکلمند انسان تھے اس لئے بادشاہ نے آپ کو خزانے کی وزارت کے ساتھ اپنے محل کے دیگر معاملات آپ کے سپرد کر دیئے پھر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے مطابق خوشحالی کے ساتھ سال آتے ہیں ان خوشحالی کے ساتھ سالوں میں حضر یوسف علیہ السلام کی بہترین حکمت عملی اور سمجھداری بہت کام آتی ہے اور پھر سات سال بعد کہت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ نے لوگوں کو تعقید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ اور اناج جمع کر لیں پھر ایک سال بعد جب لوگوں کے پاس ان کا زخیرہ کردہ اناج ختم ہو گیا تو اس کے بعد دربار شاہی سے لوگوں میں اناج کی تقسیم شروع ہو گئی جو حضر یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں کی جاتی تھی کہت نے مصر کے علاوہ شام اور فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے ساتھ ہی حضر یوسف علیہ السلام کی رحمدری کی شہرت بھی دور دور تک پھیل جگی تھی لوگ دور دور سے حضر یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے آتے تھے حضر یوسف علیہ السلام کے والد حضر یاقوب علیہ السلام کا خاندان جو کہ فلسطین میں آباد تھا وہ بھی کہت سے متاثر ہوا جب حضر یاقوب علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضر یوسف کی رحمدلی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ بھی مصر جا کر دربار سے اپنے لیے غلہ لے آئیں کہ کیا آپ نے جانت حضر یوسف اپنے بھائیوں اور والد کو مل جاتی ہے میٹی فاطمہ اس کی بات کی کہانی میں اب آپ کو کل سناؤں گی کہ کس طرح حضر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں اور والد کو ملتے ہیں